ایسے وہدہ جھوٹے الزامات اور پھر گند بکواس تھکلم ان کے ٹوٹتے بھی نہیں یہ لکھتے لکھتے لیکن خدا توڑنے والا ہے ان کی تقدیر خدا توڑے گا ان کو لازمان نہ مراد ہونا ہے یہ رستہ نہیں روک سکتے احمدیت کا نہیں روک سکتے نسلوں کے بعد نسلیں ان ملاؤں کی پیدا ہوئی ہیں بڑے بڑے دعویے لے کر سارے خاک میں مل گئے لیکن احمدیت کو خاک میں نہ ملا سکے احمدیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر سال آپ دیکھنا کہ کس شان کے ساتھ جماعت احمدیت ترقی کرتی ہے اب ان کو پینک پڑ گئی اب خوصلے ٹوٹ رہے ہیں برا حال ہوا ہوا ہے مزید مطالبے یوں قتل کرو یوں مارو کر لو جو کرنا ہے قرآن کریم نے شیطان کو پہلی چھوٹی دی تھی کیا مد تک چھوٹی جو مرضی کرنا کر لو لیکن خدا فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تمہیں غلبہ نصیب نہیں ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی زبان سن لیجئے ان کے حوالوں کی سچائی دیکھ لیجئے ایک صاحب ہوئی جو حضر آباد دکم میں ہیں یہ اپنے پیر و مرشد علیاس برنی کے قدم پر چلتے ہیں علیاس برنی کا جو قدم ہے وہ بھی ایسا ہے کہ وہ تلبیس کا شہکار پیدا کرتا ہے میں نے ایک دفعہ ایک مولی صاحب کو چیننج کیا تھا میرے پاس بیٹھ جائیں علیاس برنی کی کتاب لائیں میں حوالوں کی ترتیب بند لوں گا اور وہیں علیاس برنی کا جواب مل جائے گا ہر قسم کے حوالے الگ الگ اکٹھے کر کی ہیں الگ الگ دیان کی ہیں ایک حوالہ اپنی ذات میں اعتراض ہے دوسرا ایک اور رنگ میں اعتراض ہے دونوں کو اکٹھا کر دو تو جواب مل جائے گا مثلا یہ اعتراض کہ انگریزوں کی تعریف کی ہے یہ کہ انگریزوں کے خلاف سادش کرنے والا ہے اور وہ دو اکٹھے ہوئی نہیں سکتے اس طرح میرا مطلب تھا کہ اس کو اگر ترتیب نو دے دی جائے جو اثر ہونی چاہیی تھی تو اعتراض خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اصولا میں احمدیوں کو بتاتا ہوں جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا سیاق و سباک پڑھ لے اللہ ما شاء اللہ وہیں جواب ہوتا ہے ورنہ کسی اور جگہ اور صفحے پر آ جائے گا اب سنیے کہتے ہیں غلام احمد قادیانی جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی جسمانی اور ذہنی مریض اور افیون اور شراب کے عادی نیزہ غلام احمد صاحب قادیانی کو کم عمری ہی سے دو بیماریاں لگ گئی تھی ایک زیابی تس کی اور دوسری دوران سر کی درد و دوران سر کی بیماری دونوں بیماریاں عمر کے بننے کے ساتھ سا شدید ہوتی چلی گئیں اور درد و دوران سر آخر میں مرق کی مرض آگے بریکٹ میں لکھو ہے مرگی کی بیماری یہاں میں آپ کو درجہ بتاؤں گا اس جانس کا بڑے بدبخت لوگ ہیں بڑے جھوٹے لوگ ہیں بریکٹ میں مرگی کی بیماری لکھی ہے کیوں لکھی ہم آپ یہ سمجھاؤں گا آگے آخر میں مرق کی بیماری میراک کا مرخ بنایا ہوگا ہے مرخی کہتے ہیں مرخ کہتے ہیں مرخی ہوگا دونوں ہی چلتے ہیں پتہ نہیں چلتے ہیں مانگے میں تو مرخی کہہ رہا ہوں غلطی ہوئی تو آپ پھر لوگ دوستی کر لیں مرخ کے مرض بریکٹ میں مرگی کی بیماری میں بدل گیا ان بیماریوں کو تذکر میرہ صاحب کا جانہی خود اپنے خطوط اپنے کتابوں میں کیا ہے ایک جگہ انہوں دکھا ہے جہاں تک بیماریوں کا تعلق ہے اس پر تمسر کرنا بڑے گزہ انسان ہے جو کر سا ہے نبی بیمار نہیں ہو کرتے ہر نبی کو بیماریاں آئی ہیں کئی قسم کی تقدیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں خدا کی پیارے بندے طرح طرح سے آزمائی بھی جاتے ہیں اور عزا اور دکھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ نبی کی شان ہے ایک عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے بعض دفعہ بعض دفعہ تقدیر سے شک میں شروع کر دیتا ہے بعض دفعہ اس کی خلقی کی وجہ سے وہ اور کئی قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کام سے رہ جاتا ہے فرائض ادا نہیں کر سکتا سوال یہ ہے کہ بیماری نے کیا اثر دکھایا بندے پر مگر کوئی نبی مرض کے قانون سے بالا نہیں ہے وہ کیا دعا ہے قرآن کی مفائضہ مرستو فہو یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ابراہیمی کی دعا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ابراہیم بیمار نہیں ہوتے تھے قرآن کریم نے سفصیلیں تو نہیں لکھیں نہ حضرت ابراہیم کی تحریلیں مگر ضرور بیمار ہوا کرتے تھے اور رسول اللہ سلم بھی بیماری سے نجات کی دعایں کرتے تھے اور بیمار ہوتے تھے آپ کی بیماریوں کو ذکر ملتا ہے تو کوئی پاک بندہ ہو یا ناپاک بندہ ہو بیماری کا قانون ایک طبی جاری اور ساری قانون ہے وہ نیک اور بد میں تفریخ نہیں کرتا ہاں نیک کو بعض دفعہ غیر معمولی طور پر شفاہ ہو جاتی ہے دعا کے نتیجے میں جس کے لئے بعض دفعہ دعا کی بھی حاجت نہیں ہوتی یہ الگ مسئلہ ہے بعض انتہائی قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جن سے اللہ طرح نجات بخش دیتا ہے اور پاگلپن ہے مثلا لوگ کہتے ہیں پاگل ہے لیکن نہیں ہوتا مرگی ہے لوگ کہتے ہیں مرگی کا زورہ پڑھتا تھا اس کو لیکن جھوٹ ہوتا ہے تو وہ حصے چھوڑ کر جو دوسری بیماریوں پر میں نے مزاک ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں نا میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مثلا حضرت مسلم مہوت کی بیماری پر آخر پر آپ کو آٹریو سکلویسز کی وجہ سے ٹانگوں میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی جو الگ ملسوں میں بیٹھ کے گستاخانہ کلمہ کہا کرتے تھے اکثر اسی بیماری میں مرے ہیں اور میں نام نہیں لینے چاہتا دن جنہوں نے باتیں کی ہیں تمسخر کی ہیں ان کو سزا ملی ہے اس دنیا میں مولوی بات جو کہتے تھے گند میں مرا وہ گندے نالے میں ڈوب کے مرے ہیں چنیوٹ گواہ ہے اس بات کا تو ان کو اپنی اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے پاک بندوں پر خدا کے قانون قدرت کے نتیجے میں حسنا جبکہ اب ظاہر کروں گا مجلسے کے ذا ثابت کروں گا یہ بیماریاں اعزاز اور شرف کا موجب تھی نہ کہ کسی قسم کی تظلیل کا باہر آپ ان کی اغلبانتوں میں پڑھ کے سناؤں گا نا کہتے ہیں دورانے سر آخر مرخ یعنی مرگی کی بیماری میں بدل گیا ان بیماریوں کو تذکرہ مردر صاحب خود اپنے خطوط میں یوں کرتے ہیں دوسری مرد زیابی ترس تقریبا تقریبا بیس برس سے ہے جو مجھے لہاق ہے ٹھیک ہے یہ کس سن کا خط ہے یہ بیس برس سے جس میں لکھا ہوا ہے تاریخ ہوتی تو اچھا تھا یہ ہی پتہ چلتا کہ کس عمر میں شروع ہوئی ہے یہ بچپن میں نہیں تھی جقینی طور پر میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بیس عمر بیس برس میں تو ہوئی نہیں سکتا مسیح مرد اسلام اپنے منصب پر فائد ہونے کے بعد یہ خط لکھ رہے ہیں یہ کہ قتل وعیب ہے وہ انیسوں کے بعد کی ہے انیسوں کے بعد کی ہے بہرحال یہ تحریر ہے انیس سو یا اس کے لگ بک کی ہیں تو اس میں سے جب چالیس سال سے آپ کی عمر تضابط کر چکی تھی اس لئے بچپن سے کہنا ہے یہ غلط اس وقت لگی ہیں بیماریاں جب اسلام کے دفاع میں آپ نے غیر معمولی محنت کی ہے اور جیسا کہ ثابت ہوگا ان بیماریوں کا اسی سے تعلق ہے عام بیماریوں پر ہسنا بھی بڑا گناہ ہے جہالت ہے لیکن دین کی خاطر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ تو حد سے ذرہ ظلم ہے اور پھر اس کی پشگوئی بھی ہو حضرت عبدس محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ سے تیرہ سو برس پہلے بتا دیا ہوگی جو سچا مسیح آئے گا وہ دو زرد چادروں میں لپتا ہوگا اب یہ تعبیروں کے کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں زرد چادر بیماری کی علامت ہوتی ہے ایک اوپر کی بیماری ایک نیچے کی مسیح آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ذکر میں خود تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس میں نہ شرم کا کوئی موقع تھا بلکہ اعزاز کی بات تھی اس لئے آپ نے بیر تکلیفی سے سب کچھ بتایا ہے مجھے لاکہ اب میں اور ابھی تک بیس تفاہ کے قریب روز پہ شاہ آتا ہے اور امتحان سے بول میں شکر پائی گئی زیابیتس کی پہلے تو ایک زیابیتس ہوا کرتی سی مسیح آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زیابیتس انسپیڈس کہلاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ شوگر نہیں ہوتی مگر اسابی تناؤں کی وجہ سے دماغی کاموں کی وجہ سے بار بار پشاب آتا ہے کئی دفعہ مجھے بھی ایسا واقعہ ہوا ہے جن دنوں میں میں دورے کیا کرتا تھا صاحب افراد جزید کے نورملی مجھے سارا دن میں کوئی ضرورت نہیں پڑتی سی لیکن جب یہ جماعی کام کرتا کتابیں وغیرہ یا مضامین لکھنا یا تحقیق کرنا تو بہت ساری صحیح رات چکر لگانے پڑتے سی اس میں کونسی حیاء کی بات ہے ایک طبی بات ہے اور یہ قابل تعریف ہے اگر نیک کام میں یہ بیماری لگے تو اچھی بات ہے اگر بدیوں میں مبتلا ہو کر لگے تو وہ اور بات ہے بیماری تو بیماری رہے گی کہتے ہیں مرگی کی بیماری درد دوران سر کا مرض اتنا شدید ہو گیا کہ خود میرد صاحب کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں مرق آگے بریکٹ میں وہاں مرق لکھتے ہیں مسئلہ سام کی طرف اور بریکٹ میں مرگی کا مرض نہ ہو جائے ایسے موقع پر بھی اس شخص نے ایک پیشگوئی داغدی جھوٹ نکلی پیشگوئی کرتے ہوئے لکھا مجھے دو بیماریاں مدت دراز سے تھیں ایک شدید درد سر جس سے میں بیتاب ہو جائے کرتا تھا اور ہولناک آوارز پیدا ہو جاتے تھے اور یہ مرض قریباً پچاس پچیس برس تک دامنگیر رہی اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا اور طبیبوں نے لکھا ہے کہ ان آوارز کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے مسئلہ سام لکھ رہے ہیں یہ چنانچہ میرے بھائی مرزا غلام قاضر قریباً دو ماہ تھا کسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرض سرہ میں مبتلا ہو گیا اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا لہٰذا میں دعا کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بللا سیاہ رنگ چارپایا کی شکل پر جو بھیڑ کے قط کی معنی اس کا قط تھا اور بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے پنجے تھے میرے پر حملہ کرنے لگا اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی سارا ہے یہی مرگی ہے تو میں نے اپنا ہاتھ زور سے اس کے سینے پر مارا اب سارا کا لفظ ہے مرگی کا مرک نہیں ہے مرک کی بات میں آئے گی زور سے اس کے سینے پر مارا اور کہا کہ دور ہو جا تیرہ مجھ میں حصہ نہیں ہے تب خدا تعالی جانتا ہے کہ بعض اس کے وہ خطرناک وارث جاتے رہے اور درد شدید بالکل جاتے رہی صرف دورانے سر کبھی کبھی ہوتا ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد بائیس سبس ستر تر اس بات صلی اللہ تعالی مسیح ہاں پیشگوئی کی طرف اصل میں اشارہ کرنا تھا جو مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال و صفت ہی میں لکھا ہوا ہے اس بات صلی اللہ تعالی المسیح ابن مریمہ فینزلو اند المنارت البیدوائی شرقی دمش بین محضودت ہے اللہ تعالی مسیح مریم کو مربوس فرمائے گا جو دمش کے مشتقی سفید منارے کے پاس دو زرد رنگ کی چادنیں پہنیں دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے نازل ہوگا مسلم کتاب الفتن میں ہے عبارت یہ دیکھ لیں محضودتین میں دو زرد چادنیں اس پہ تو مولوی بھی اختلاف نہیں کرتے مانتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ مسیح جب نازل ہوگا دو زرد چادنوں میں لپتا ہوا ہوگا آگے کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کو مرگی آگے مرخ بریکٹ میں پہلے مرخ لکھا تھا بریکٹ میں مرگی کر دی تھی اب مرگی بریکٹ میں مرخ کا مرخ ہو گیا اور یہ دن بہ دن شدید ہوتا گیا مرزا صاحب کے مانے والے اس مرخ کا اعتراف کرتے ہیں البتہ توجیح یہ کرتے ہیں کہ یہ دماغی محلت کے نسیجہ تھا قادیانیوں کے انیس سو چھبیس کے ایک رسالہ میں یہ توجیح کی گئی مرخ کا مرض حضرت مرر صاحب کو مروسی نہ تھا یہاں مرخ لفظ آگیا اس کا مرگی بدبخت نے خود بنایا ہوئے ترجمہ یہ خارجی اثرات کے متحب پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث سخت دماغی محنت تفکرات غم اور سوئے حضم تھا جس کا نتیجہ دماغی زوف تھا اور جس کا اظہار مرخ اور دیگر زوف کی علامات مثلا دورانے سر سے ہوتا تھا مرخ سے مراد یہ ہے کہ جب مثلا میدے میں تکلیف ہو بعض زہریلے مادے نکلتے ہیں تو اس سے بعض دفعہ برین فیگ ہو جاتا ہے مرے جیم اس کو برین فیگ کہتے ہیں بعض دفعہ ہائپو کانڈریسس ہو جاتا ہے یعنی ایک مرض انسان کو خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ مرض نہ ہو گیا ہو یہ مرض نہ ہو گیا ہو اور اپنے ذات کی اور اپنے صحت کے متعلق انسان کو وہم آنے لگتے ہیں اس کا نام میراق ہے اور اس کو مرگی کہنا یہ خالصتاً سرسر جھوٹ ہے تب ہی یہ ہر دفعہ کبھی یہ مرگی باہر لکھتا ہے بریکٹ میں مرک کر دیتا ہے کبھی مرک باہر لکھتا ہے اور مرگی بیٹ بریکٹ میں کر دیتا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ مرض صاحب نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہو گئی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حوالہ جو ہے چھبیس کا وہ دیکھئے وہاں کیا لکھا ہوا ہے انیس سو چھبیس کے رسالہ میں جس میں کہتا ہے نا یہ شاہد ہوا ہے یہ ہوئی قادیانی مذہب علیہ السبنی سے لیا ہوا ہے جن کا پیر جھوٹا ہو اس نے آگے پھر کیا دنیا کو دینے ساتھ اب سن لیجئے ریوی آگ ریلیجنز میں ایک تحقیقاتی مقالہ ایک احمدی ڈاکٹر کے قلم سے ہے کون تھے وہ کچھ پتا ہے اس کا نام نہیں لکھا ہاں ڈاکٹر شانواز اچھا یہ وہی ڈاکٹر شانواز تحقیقاتی مقالہ ہے حضرت صاحب کو کون سا مرض تھا یہ عنوان ہے میں یہ بتا چکا ہوں کہ میراک کی علامت مرگی ہسٹیریا قضاس سکتا اور بھی زوف وغیرہ امراض ہیں امراض میں پائی جاتی ہے یعنی میراک کی علامت ان مرضوں میں بھی پائی جاتی ہے میراک مرگی نہیں ہے اہل مرض کی تشخیص کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب میں میراکی علامات کے علاوہ اور کس مرض کی علامات موجود تھی سمجھ گئے ہیں ہم کو خوب معلوم ہے کہ ان میں مرض مرگی کی علامت نہ تھی کس کے جھوٹ بولتا ہے شاہد کہ دیکھ لو چھبیش اس میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ نہ تھی نہ ہی کبھی ان کو ہسٹیریا کا دورہ ہوا اسی طرح قضاد اور سکتہ کا بھی نام و نشام نہ تھا کبھی آپ کو سکتہ نہیں ہوا کبھی قضاد نہیں ہوا یعنی تشمیزی دورے جو مرگی سے مشابہ ہیں کیونکہ ان چاروں عمراض میں بے ہوشی کم و بیش ایک لازمی جز ہے اور حضرت صاحب کے میراک کے دورہ میں کبھی بے ہوشی نہیں ہوئی ایک دفعہ بھی پس معلوم ہوا کہ صرف ایک ہی مرض تھا جس کی وجہ سے ان میں میراک کی علامات نمودار ہوتی تھیں اور وہ مرض انتہائی آسابی زوف تھا پھر کہتے ہیں دوسرے دو طرح سے یہ میراک ہوا کرتا ہے اول کسرت دماغی محنت کسرت دماغی محنت کسرت یہ ہوگا دماغی محنت کی کسرت مراد ہے اور تفکرات قوم کا غم اور اس کی اصلاح کی فکر دوسرے غزہ کی بے قیدگی کے ویسے سوئے عظم اور اس حال کی شکایات یہ وجوہات ہیں جو میراک پیدا کرتی ہیں آگے انہوں نے تفصیل بیان کی ہوئی ہے یہ ساری تفصیل پڑھ لیں ریویو اور ریلیجنز انیس سو چھبیس کا حوالہ ہے اشارتاً یا کنایتاً بھی اس جگہ حضرت مسیح محضہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک مرگی کے مرض کو تسلیم نہیں کیا گیا مرق یا میراک لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا استعمال کر کے مرگی کی نفی موجود ہے اس ظالم شخص نے میراک کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں مرگی بنانا تھا تو بریکٹ میں اس کنا مرگی رکھ دیا کہ دو آمد تو نا سمجھیں کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اگر صرف یہی بات ہوتی کہ میراک کی بات ہوتی اور مرگی کا ذکر نہ ہوتا تو شاید ہم سمجھتے کہ اس مولی کو دھوکہ لگ گیا اس کو پتہ نہیں کہ میراک اور چیز ہے اور مرگی اور چیز ہے مگر یہاں مرگی کی نفی موجود ہے اور بڑی قطع طور پر ایک ڈاکٹر کے قلم سے بتا رہا ہے کہ بہوشی کبھی نہیں ہوئی ایک بھی واقعہ نہیں مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم کا زوف ہوا ہے زوف دماغ اسی کا نام مراخ ہے اور وہ ہونا ہی تھا جس کو دورانے سر ہو جس کو پشاپ کی اتنی تکلیف ہو جس کا خدمت دین کی خاطر رات بھر جاگنا اور پھر دن کو بھی میند کرنا اور پھر کھانوں کے وقت بدل جانا یہاں تک آتا ہے حضرت مسیح مولد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں کہ مجھے تو خدمت دین کا ایسا جوش اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا کیا اور خاص طور پر عیسائیت کے خلاف کہ انہوں نے ایک خدا کے بیٹا بنایا ہوا تھا مجھے بچپن ہی سے ایک ایسی تحریک دل میں اٹھی ہے کہ جب میں ان بادری فنڈر وغیرہ اس قسم کے ظالموں جو اس رمانے کے سلمان رشدی کی قسم تھے ان کی تحریریں پڑتا تھا تو میرا دل خون کھولتا تھا کہ میں ان کا جواب لکھوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایسی توفیق اطاف فرمائی فرماتے ہیں بعض دفعہ ساری ساری رات ایک طرف پشاب کی بیماری جو رات کو جاگنے سے اور بڑھتی جاتی ہے بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک سو مرتبہ بھی مجھے جانا پڑے ایک چوبیس گھنٹے میں لیکن میں اپنے کام سے باز نہیں آیا کھانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے کھانا بعض دفعہ پیش کیا جاتا تھا اور میں کھاتا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کھا کیا رہا ہوں یہ کس چیز کی لکمیں ہیں کیا مزہ ہے اور ذہن گھومتا تھا ان اعتراضات میں اور ان کے جواب دینے میں یہ حقیقت ہے اور ان بذبختوں کو کوئی حیاء نہیں کہ اسلام کے دفعہ میں ایک آدمی اپنی جان ہلکان کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بیمار ہوا ہے اور یہ بیٹھے تھٹھے مار کر رہے ہیں تمسکر بڑھا رہے ہیں اور وہ بیماریاں وہ جو خدا کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی تھی اور ان کا تعلق خدمت دین سے ہے اور سرہ کا نام و نشان بھی اس میں نہیں ہے یہ وہ بذبخت جھوٹ ہے ان کا اور اس طرح یہ جھوٹ بناتے ہیں حوالہ دے دیا ہے انیس سو چھبیس کا رسالہ دیکھنے ہوا یہ کہ جب اس نے کہا انیس سو چھبیس کا رسالہ دیکھ لیں مجھے تو جانتا ہوں گھر کا پتہ آدمی ہوں مجھے پتہ ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی مسئلہ السلام کے متعلق کبھی بے ہوشی کا ذکر نہیں ملتا یا نعوذ بلہ منظر مرگی کا ذکر نہیں ملتا میں ان سے کہا حادی علیہ سے اصل ریو نکلاؤ فوراں ربا لکھو پرانا نکالیں اور وہ پوری عبارت مجھے دکھائیں وہ جو پڑی ہے تو یہ پتہ چلا کہ وہاں اقرار نہیں بلکہ قطع انکار اور طبعی حوالوں سے انکار ہے علامتیں ظاہر کر کے انکار کیا گیا ہے لیکن جہاں تک ان بدبختوں کا تعلق ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہیں کس کے نقش قدم پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرگی کا اعظام لگانے بارے موجود ہیں اور ان بدبختوں کا جواب بھی ایمڈیوں کو لکھنے کی توفیق ملی ہے ان کو نہیں ملی ہم کس کس رشدی سے لڑیں اب رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو رشدی ہیں ان سے بھی لڑنا پڑتا ہے مسئلہ السلام کے خلاف آپ بھی آپ کے نائب الخلیفہ تھے آپ کے لئے مقابل پر بھی رشدی اوپ نہیں چاہیئے تھے مجبوری ہے ان سے بھی ہمیں لڑنا پڑتا ہے اب دیکھیں اپیلیپسی کا کونسپٹ توہاں سے آیا ہے سب سے پہلے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر اپیلیپسی کا اعظام لگانے والا شخص ایک بیزنٹائن ہسٹورین تھیو فینیس تھا تھیوفینیس اس کا تلفظ ہوگا بیزنٹائن ہسٹورین تھیوفینیس جو آٹھ سو سترہ ای ڈی میں مرا ہے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقریباً پونے دو سو سال کے لگ بھگ بعد میں یہ مرا ہے پہلے پیدا ہوگا سو سال کے بعد شرط پیدا ہوا ہو یہ شخص یہ بدوقت انسان پہلا ہے جس نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر مرگی کے اعظام لگایا ہے اور پھر کہتا ہے سٹوری اس کی یہ ہے پوری الفاظ میں دی ہی ہے دوستے الفاظ میں دی ہوئی ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور آپ نے جا کر زمے لونی زمے لونی فرمایا اور سردی لگ رہی تھی اور اوہ کپڑا اوڑ لیا تو کہتا ہے اس کے لئے اس شخص طور پر خدیجہ اس کا بطبخنا جوٹی آہی ملا لیا ہے کہتا ہے کہ sie was very much grieved that she being of noble descent was tied to such a man who was not only poor but epileptic as well یہ لوگ ہیں جن کو چھٹی ملو ہی ہے پاکستان میں ہم رشدی نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ سننے اور سے یہ ہوتی ہیں رشدی کی ادائیں آج کے رشدی یہ ہیں جن کو تمہیں کھلا چھوڑا ہوا ہے اور جو معصوم ہیں جن پر اعظام لگایا جائے ان کے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں یہ ایسے خبیص لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ پرانا حوالہ لے کر کوئی ثابت چھوڑا حقیقت ہے تسلیم ہو گیا تاریخ سے کہ فلانے اس زمانے میں لکھا تھا اور یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت خدیجہ نعوذ باللہ منزلک روتی تھی کہ لو جی ایک تو وریب اوپر سے مرگی کا دورہ اور کہتے ہیں کہ یہ تاریخ حقیقت ہے جب یہ مضمون لکھا تو ڈاکٹر ساجد رہوم امریکہ کے جو احمدی نیرو سپیشلسٹ ہیں انہوں نے اس پر بڑا مضبوط دفاع کیا اور بڑے زور کے ساتھ حملہ کیا ان پر جوابی اور بتایا ہے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص منگومری ووٹ ہے جس میں یہ کوٹ کیا ہے لیکن ساتھ اس کی تردید بھی کی ہے کہاں ہے وہ نکال ہوگا آخر پر ہوگا اس سے پہلے یہ مل گیا اس میں بھی ایک عجیب بات پائی جاتی ہے جو میں مستشرکین کے تعلق میں آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں یہ انکار بھی جب کرتے ہیں تو پیچھے تھوڑا سا ایک شک کا پہلو آخر پر پھر ڈال جاتے ہیں منگومری ووٹ نے اس عظام کا ذکر کیا اور ذکر کے ساتھ اس کا انکار بھی کیا اپونیٹس اپونیٹس کیاتی کہ محمد رسول اللہ کے دشمن اکثر یہ زور کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان کو اپلیپسی تھی اس لیے ان کا جو مذہبی تجربہ ہے یا مشاہدہ اس کی کوئی حصیت باقی نہیں رہ جاتی اب یہ دیکھیں نا انکار کر رہے ہیں اب انتصال شرافت کو دکھا رہا ہے کہتا ہے ایڈینٹیکل نہیں ہے کافی ملتی جلتی ہوں گی لیکن ایڈینٹیکل نہیں ہے یہ شرافت کی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ میں نظر نہیں آتی اور اس کے ساتھ آخر پر پھر کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر سچی بھی ہو یعنی اس سچی ہونے کے گویشے چھوڑ دی ہے یہ مجھے یہ بات تھی جو میں بیان کرنا چاہتا ہے پتا کیوں کہتا ہے مجبور ہے اس لیے کہ سینٹ پول کے متعلق ان کے محققین تسلیم کرتے ہیں کہ سینٹ پول کو ملگی کے دورے پڑتے تھے اور پہلا جو اس نے کشف بیان کیا کہ مسیح مجھ پر نازل ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھی کی روایت کے مطابق ملگی کا دورہ پڑا وہ تشنج کی حالت میں غشقہ کے زمین پر جا پڑے تو اپنے سینٹ کو اپنے عیسائیت کے منبع کو بجانے کی خاطر یہ ہشیار لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر روک جاتے ہیں تھوڑا سا شکس آیا ڈال کے کہتے ہیں نہیں اس پوائنٹ میں ویلیڈیٹی نہیں ہے یعنی اگر ہو بھی ملگی تب بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مذہبی ویلیڈیٹی باقی ہے اعتراض ویلیڈ نہیں ہے ویلیڈیٹی میں اور بھی اس سوال کو اٹھاتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے پادری فنڈر تو نہیتی خباست کے ساتھ کھلے بندوں اس کا اعلان کرتا ہے کہ نعوذ بیلہ ملزادی کی ملگی زدہ سے تو اگر غلام پر بھی انہوں لوگ ہیں ازام وزادیت تو ہم اس کا کیا رونا روئیں اور کسے شکوا کریں آگے ضیابت اس کے علاوہ مرزا صاحب کو دستوں کی یعنی احسال کی بیماری بھی تھی حضرت مسیح اسلام فرماتے ہیں مجھے احسال کی بیماری ہے اور ہر روز بعض دفعہ کئی دفعہ حاجت کے لئے جانا پڑتا ہے مگر جس وقت بھی حاجت ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی پتہ کیوں حاجت کی پرواہ نہیں دین کے کام میں مصروف ہیں اٹھ کر کام چھوڑنا پڑتا ہے تسلسل ٹوٹتا ہے بار بار جانا پڑتا ہے جو شخص دمداد خدمت دین میں مصروف ہو محو ہو یہ اس کو تکلیف ہو تو اس کو اس کے مدلعے کی تمسخر اور یہ بےہیائی کی باتیں ان مولمیوں کو زیب دیتی ہیں امام احمد بن حنبل کا پتہ کس طرح وفاظ ہوئی تھی امام احمد بن حنبل بھی کام میں جاگہ کرتے تھے مگر سات کھجور پڑے ہوئے تھے اور اتنے کھائے کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ کتنے کھا گیا ہوں اس کے نتیجے میں اصحال ہوئے اور پھر وفات ہو گئی تو یہ بد وقت جو ہستے ہیں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عیسائی اصحال سے فوت ہوئے کوئی نیک بندہ خدا کے اس طرح فوت نہیں ہوا کرتا امام احمد بن حنبل کو کیا مانتے ہیں میرے صاحب کو تو زیادہ کھا کے نہیں لگے تھے کھانے کی بیت قائدگی اور دین کی خاطر بعض دفعہ آپ کھانا دس بجے صبح کھا لیتے تھے تاکہ رات تک پھر افرنا نہ پڑے اور مستلسل سارا دن کام میں لگے رہتے تھے کبھی اتنا لیٹ کہ دو تین بجے تک کھانے ہی نہیں کھایا صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں ایسے شخص جس کو بے قیدگی ہو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے اور اس تکلیف کو تمسخر کا نشانہ بنانا یہ سوائے جہالت اور بد اخلاقی کے اور کوئی بات نہیں ہے یہ ان کو زیب دیتی ہے خدا کے انبیاء کی مثال میں نے دے دی یہ پہلے بھی حضرت ایوب کی مثال دی ہے حضرت ابراہیم تسلیم کرتے ہیں وَعِذَا مَرِسْتُفَوْا وَيَشْفِينَ حضرت ایوب کا جو حال ہوا تھا وہ سب بہتر جانتے ہیں رسول اللہ سلام بیمار ہوا کرتے تھے اور جہاں تک ذہن پر اثر یاد داشت کا تعلق ہے ان لوگوں نے بخاری کا باتیں روایتیں مان جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پر جادو ہو گیا تھا حالانکہ جماعت احمد یہ ہے جس نے اس مسئلک کو پیش کیا اور ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ سلام کو جادو ہرگز نہیں ہوا نہ ہو رہا سکتا تھا دشمن آپ کو مسہور کہتا تھا خدا اس کا انکار کر رہا ہے ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم انکار کر رہا ہو اور دشمن سچا نکلے ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمن نے اپنی طرح سے جادو کیا تھا لیکن بیماری ہوئی ہے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے اور وہ سارے ڈاکٹر مانتے ہیں کہ ہو جاتی ہے یاد داشت میں فرق پڑ جاتا ہے بعض دفعہ میں بھی بہت زیادہ جب کام کروں تو نمازوں میں بھی یہ یاد نہیں رہتا رکعت کونسی ہے اور دوسرے کاموں میں بھی بہت ظہور ہو جاتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ نیک کاموں کی وجہ سے کوئی بدیوں کی وجہ سے نہیں اللہ کا فضل ہے اور کام چال رہے ہیں ٹھیک تو یہ جو مولوی ہیں یہ ان کو بالکل بھول جاتا ہے کہ اگر یہ حملے ایسے بہودہ کریں گے تو حضرت عقبص محمد رسول اللہ کی گستاخی کریں گے کیونکہ آپ کو جب زہر ملا اور زہر والا کھانا پر ایک جہودہ نے پیش کیا تھا اس کے بعد آپ بہت زیادہ بھولنے لگ گئے تھے اتنا بعض زفر بھول جاتے تھے کہ آپ کو یہ وہم بھی ہوا کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو اس قسم کے تباہ مات جب ہوتے ہیں انسان کو انسان کہہ دیتا ہے کہ کہیں جادو نہ ہو گیا ہو مگر خدا کے رسول اس قسم کے بیماریوں کے اثر سے مستثنان ہی ہوا کرتے لیکن اللہ نے رویہ میں دکھا دیا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اول تو قلعوز قلعوز جب پڑھ کے پھوکتے رہے تو مرض اسی سے اللہ کی فلسیشن ٹھیک ہو گیا اور پھر دکھایا کہ یہ دشمن کیا کرتا ہے ایک قومے میں گئے وہاں دکھایا کہ یہ دیکھو یہاں انہوں نے اپنی طرح سے جنتر منتر پھیکا ہوا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم جادو کر رہے ہیں اب خدا کا کشفن یا الہامن بتا دینا کہ وہ کونسی جگہ تھی اس نے ان کو جھوٹا کر دیا کہ تمہاری جادو کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا اور نگران ہے اور تمہارے گند کھولنے والا ہے تو وہ ذہنی کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں اگر خدمت دین کی وجہ سے ہوں یا دین کی دشمنی کی وجہ سے دشمن نے ایسی کاروستانی کی ہو ایسا ظلم کیا ہو جس کے نتیجے میں بیماری ہو جائے تو یہ کوئی حسنی اور مذاک کی کا محال نہیں ہے بلکہ محض جاہل اور عقل سے کورے لوگ یہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں پھر کہتے ہیں سر میں شدید درد اور چکر کی بیماری بھی بڑی شدید تھی اس کا اظہار غلام احمد نے اپنے پانچ فروری اٹھارہ سو اکانوے کے ختمے کیا ہے پانچ فروری اٹھارہ سو اکانوے کے ختمے حالت سہت حضاجیس کی بدستور ہے کبھی غلبہ دوران اصار اس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنب شدید کا اندیشہ ہوتا ہے کبھی یہ دوران کم ہوتا ہے لیکن کوئی وقت دوران اصار سے خالی نہیں گزرتا ان کو چکر آئیں سے اور اس تاکی تکلیف ہو تو کل خدمت دین کر کے دکھائیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو اسلام نے اس حالت میں سو سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور اسلام کے دفاع میں وہ کچھ کہا ہے کہ اس زمانے کے مولوی اعتراف حق کرنے پر مجبور ہو گئے ایسا عظیم اسلام کا دفاع کرنے والا پہلے پیدا نہیں گوا کہتے ہیں میراقی تھا جماعی حالت کمزور تھی جنون کسی کی افیت تھی مرگی کا مریض شراب کا عادی افیون کا عادی یہ ہے جس کو خدا نے اس زمانے کے لئے چنایا ان ساری باتوں کے بعد جو اس نے کام کر دکھا ہے وہ تو دیکھو کہتے ہیں ایک خط کا حوالت یہ ہے جو اٹھارہ سو اکانوے کا خط ہے اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہو جاتی ہے زمین پر غضم اچھی طرح نہیں جمتا یہ تکلیفیں پتہ کب سے تھی جب آپ کی پہلی کتاب شائع ہوئی ہے ابراہی نے ہم دیا کے بعد فتح اسلام اس کتاب وہ آغاز کی کتاب ہے چھوٹی سی یہ اس کے اس واقعہ کے ایک دو سال کے اندر وہ لکھی گئی ہے یہ واقعہ دو سال کے بعد کا ہے تمہیں یاد ہے فتح اسلام کی حوالہ اسی زمانے کی ہے سوال یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود سارا لٹریچر جو اسلام کے دفاع میں اور عظیم الشان روحانی معارف ومنی لٹریچر ہے جس میں اسلامی حصول کی فراسفی کتاب بھی شامل ہے یہ اس کے بعد ساتھ لکھیں سب کچھ اخل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا شخص جو ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو اس نے اپنی جان کو کس عذاب میں ڈالا ہوگا کہ دین کی خاطر اپنے اوپر ہر زندگی کی لذت حرام کر دی ہر آرام حرام کر دی ہے اور جو میند کر رہا ہے وہ ان مرضوں کو بڑھانے والا ہے خوراک کی بے قیدگی پیٹ کو تکلیف کرتی دیتی ہے رات رات بھر جارنا اور خطابیں لکھنا یا متعلق کرنا یہ دماغ کی تکلیف کو بڑھاتا ہے اور پشاپ کی تکلیف کو بڑھاتا ہے تو اس کے بعد جو کارنامے کر دکھائے ان کا یہ نتیجہ نکالنا کہ نعوذ باللہ منزلک ایک تو بدبخت ایسا ہے جو ادھر کیا نا میں اس کا ڈاکٹر بنا ہوئے ہیں فجیرہ کا اس نے اور اس کے باپ نے مل کے ایک بکواس لکھی ہے کہتا ہے کہ دیکھو مرزا صاحب کے متعلق کہ وہ تو فاطر العقل انسان تھا اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی عقل نہیں تھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان بدبختوں نے یہ نتیجہ نکالنا ہے حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے میں آپ کو دیکھنے والے آپ کی تحریر پڑھنے والے وہ لوگ جو صاحب علم و عرفان تھے ان کی تو حصیت ہی کوئی نہیں یہ تو دو کوڑی کی انسان نہیں ہیں مرزا حیرت دہلوی اخبار کرزن کے ایڈیٹر حافظ نور محمد نقش بندی ابوالکلام آزاد یہ تو ان کی پاؤں کے ٹھوکر بھی نہیں ہیں یہ دو پیسے ہاتھ آگئے ہیں تو چیترے لکھ لکھ کے بکواس ایملیوں کو بھیج رہے ہیں ساری دنیا میں اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں ہر احمدی اس کو اٹھا کر ادیو ٹوکریم پھیج دیتا ہے اور ایک مرتب ان کو حوالے دیے جا رہا ہے خط بھیج رہا ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عظیم شان فیلمت کیے پیسے لے رہے ہیں کہیں اور سے وہ ہمیں پتہ کہاں سے لیتے ہیں اور ساری عمر رو رو کے لکھ لکھ کے گند اچھال کے مر جائیں گے کوئی احمدی ان کی وجہ سے احمد راہ حق سے نہیں بٹکتا بلکہ یہ پڑھ کر اور ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو وہ فاطر العقل تھا اس کو کوئی عقل کی بات کہنی ہے لکھنے کی اس کا سلیقہ ہی نہیں تھا تو وہ جانتے ہیں مسیح محمد علیہ السلام کی تحریریں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء نے آپ کے متعلق کیا کہا میں چند حفالے صرف پڑھ دوں اب وقت ختم ہو رہا ہے گزت یکم جون نیسو آٹھ کو میرے زہرت دیر بھی لکھتے ہیں مسیح محمد علیہ السلام کے متعلق مرہوم کی وہ عالی خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی کی ہیں وہ واقعی بہت ہی تعریف کی مستحف یہ عالی خدمات تھیں جن کو یہ بدبخت اپنے رنگ میں اپنے منحوس رنگ میں دیکھ رہے ہیں اس نے منادرہ کا بالکل رنگ ہی بدل دیا اور جدید لیٹرچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی نام بحث یہ تے ایک مسلمان ہونے کے بلکہ ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہتا ہے میں اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور کی تعریف کر رہا ہوں مسلمان ہی سمجھتے تھے جو تعریف کرتے تھے مجھ پر کوئی یہ نہ نظام لگا ہے کہ وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے اس ویسے میں تعریف کر رہا ہوں میں محقق ہونے کے ہوں بحثیت محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ مرہوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا جو بے نظیر کتابیں آریوں اور عیسائیوں کے مذہب کی رد میں لکھی گئی ہیں اور جیسے دندان شکن جواب مقالبین اسلام کو دیئے گئے آج تک معقولیت سے ان کا جواب الجواب ہم نے تو نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ آریہ نہیت بدتہذیبی سے اسے یا پیشوائیان اسلام یا اصول اسلام کو گالیاں دیں اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ سارے ہند میں سارے ہند میں بھی اس قوت کا کوئی لکھنے والا نہیں ہے ایک پرجذبہ اور قوی الفاظ کا امبار اس کے دماغ میں بھرا رہتا تھا اور جب وہ لکھنے بیٹھتا تھا تو جچتلے الفاظ کی ایسی آمد ہوتی کہ بیان سے باہر ہے مولین نور الدین مرہوم خلیفہ اول سے جو نواقف ہیں تو وہ اپنے غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں مولین نور الدین صاحب نے بہت مدد دی ہے مگر ہم اپنی ذاتی واقفیت سے کہتے ہیں کہ حکیم نور الدین مرہوم مرزا کے مقابل میں چند ستریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا یہ اہل حق شرفہ اس زمانے کے اہل علم کرزن کی ایڈیٹر مرزا حیرت دے لی ہے جانتے تھے میں حضرت خلیفہ اول کی تحریر ہی اور ہے آج بھی اول فاظ میں جب چھتی ہیں پتہ لگ جاتا ہے صاف کہتے ہیں جانتے ہیں مرہوم نور الدین مرہوم مرزا کے مقابل میں چند ستریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا لکھ سکتا اگرچہ مرہوم کے اردو علم و عدب میں بعض بعض اصل میں نور الدین مرہوم نہیں ہے یہاں مشرام کی زندگی حضرت خلیفہ اول کے زندگی کا ہے مجھ سے غلط پڑا گیا ہے یعنی پڑا تو ٹھیک ہے لیکن سکتا غلط جگہ کیا ہے حکیم نور الدین مرہوم مرزا کے مقابلہ میں یہ ہے چند ستریں بھی نہیں لکھ سکتا تھا تبھی میں سوچ گیا تھا غائب کہاں ہو گیا اس لیے کہ حاضر کی بات کر رہے ہیں اگرچہ مرہوم کے اردو علم و عدب میں بعض بعض مقامات پر پنجابی رنگ اپنا جلوہ دکھا دیتا ہے تو بھی اس کا پرزوہ لیٹیچر اپنی شان میں بالکل نرالہ ہے اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے پادریوں کے مقابلہ میں کس طرح ان کے پاؤں کھیڑے ہیں ان مجھوں کو تو توفیقی نہیں ملتی یہ سمجھتے ہیں احمدیوں کے خلاف پیچھے پڑھنے سے ساری نیجات پر بستہ ہے ساری دنیا میں عیسائیت حملے کر رہی ہے لاکھوں مسلمانوں کو ہر سال یہ عیسائی بنا رہے ہیں ان کو جون تک نہیں دی اکتیکان پر دردی کوئی نہیں جھوٹے ہیں صرف پیچھے پڑھنے والے گند اچھال دے مارے ہیں نقش نحافظ نور محمد نقش بندی چشتی دیباچہ اپنے شاہ کردہ قرآن کے دیباچہ میں صفحہ تیس پر اعتراف کیا اسی زمانہ میں پادری لافرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر وحلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا ولایت کے انگریزوں سے ایروپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاتوں پر پا کیا حضرت عیسیٰ کی آسمان پر بجیس میں خاکی انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لئے اس کے خیال میں کارگر ہوا تب مولوی غلام احمد خادیانی کھڑے ہوئے یہ ان کو مولوی اپنی طرح سے ویچارے کہہ رہے ہیں اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر زمین دفن ہو چکے ہیں اور جیسی سیسا کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں بس اگر تم سادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھوڑانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی ان کے مولوی صاحب ہیں ابوالکر رمضات کا دیکھیں قلم کیسا چلتا ہے وہ شخص بہت بڑا شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سہر تھا سیف تھا اور زبان جادو وہ شخص جو دماغی اجائبات کا مجسمہ تھا جس کی نظر فتنہ اور آواز ہشر تھی جس کی نظر فتنہ اور آواز ہشر تھی جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے جس کی دو بوٹیاں بجلی کی دو بیٹریوں تھی وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لئے تیس برس تک زلزلہ اور طوفان رہا جو شور قیامت ہو کر خفتگان حستی کو بیدار کرتا رہا یہ ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی متعلق اس زمانے کے اہل علم اور بزرگ اور وہ جو اس زمانے میں شرافت کے مسلمانوں میں سب سے بڑے علم مردات ہیں کہتے ہیں ایسے لوگ جن سے مذہبی یا اخلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے یہ نازش فردنان تاریخ بہت کم منظر علم پر آتے ہیں اور جواتیں ہیں تو دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں مرزا صاحب کی سیرت نے ان کے بعض دعوی اور بعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو ان تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا یہ ہے حقیقت اور وہ تھی بکواس معاش رجی بنولی ببین ہوگیا